موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زوہب بٹ اور یہ ہے نیو کرونا وائرس 2019 بنام سرکار بے شک ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف ہی ڈوٹنے والے ہیں ایک مشکل گھڑی آئی ہے ایک پریشانی آئی ہے اور پاکستان کو ہٹ کیا ہے ایک وائرس نے اس کا نام ہے نیو کرونا وائرس 2019 کرونا کی جو فیملی ہے اس نے پہلے بھی اٹیک کیا ہے لیکن یہ 2019 میں اس کی میوٹیشن ہوئی ہے اور یہ نیا قسم کا وائرس آیا جس نے اٹیک کیا ہے دنیا میں اب تک اس کے وائرس کی وجہ سے تقریباً تقریباً آٹھ ہزار کے قریب مواد ہو چکی ہوئی ہیں اور پاکستان بھی اسی مشکل سے گزر رہا ہے جسے ساری دنیا گزر رہی ہے یہ وائرس کیا ہے اور یہ وائرس کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی پرکوشنس پر جانا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہو رہا ہے لاہور شہر کے اندر موجود ہیں ایک کیجولٹی ہوئی ہے ابھی تک جب تک میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہاں پر میو ہسپٹل میں ایک کیجولٹی ہوئی ہے اور جو پنجاب حکومت ہے وہ بڑے اپنا میند کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کسی طرح کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے لیکن عمران خان صاحب نے آج ایک بات کی ہے کہ اگر کرونا وائرس پھیل گیا یہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں وسائل کیوں نہیں ہیں اور یہ تمام کا تمام پرسیجر کیا ہے آج کے دن آج کے شو میں ہم آپ کو پرسیجر بتائیں گے کہ یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتا ہے اس کو نشکی نشاندہ ہی کیسے ہوتی ہے جب آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اور وہ وائرس کیا ہوتا ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس وائرس سے بچا کیسے جا سکتا ہے بڑی تفصیل میں بتائیں گے اس وقت ہمیں ایک پرائیوٹ لیب میں موجود ہیں پرائیوٹ لیب چکتائی لیب ہے اور یہ چکتائی لیب والے اگری کی ہیں کہ ہمیں یہ اپنا پرسیجر دکھائیں گے اور یہ دکھائیں گے ہمیں کہ اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سرکاری آسپٹلز کے اندر تو بھی عجیب سی سچویشن چاہ رہی ہے سرویسز میں ایک ایمیس کو چینج کیا ہے انہوں نے اس وجہ سے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کٹس ہی نہیں ہیں یہ انہوں نے کہہ دیا جس پر اس ان کو چینج کر دیا گیا تو یہ کٹس کیا ہیں یہ کتنے کی ہوتی ہیں کتنا پرسیجر ہے اور اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے یہ سہراج کی پروگرام میں دیکھیں گے آئے لیب میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتا ہے میں لیب میں موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا احمر احمر آپ یہ مینیجر ہیں ہاں جا ہمیں تکھائیں گے کہ یہ سیمپل کلیکشن کیسے ہوتی ہے ہاں جا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپس کو پیشنٹ آتا ہوں ہم اس سے یہی پر اسپشن پر کیوریشن ہم سے پوچھتے ہیں انہیں ٹیسٹ کونسا کروانا ہے کتنے آ چکے ہیں کیا ان کا تعداد کیا ہے کس کتنے ہی تعداد میں لوگ آئے ہیں کوئی ایک تعداد میں دیلی کے مختلف ہوتے ہیں ہندرڈ پلیس ہوتے ہیں ہندرڈ پلیس لوگ آ رہے ہیں کتنوں کا ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں آپ ڈیڈیکٹ یہ کہ اس کا نام ہماری منیجمنٹ بتائے گی ہماری گورنمنٹ بتائے گی یہ بھی ایک سیکرٹ ہے لیکن ہم وہ بھی آپ کو بتا دے ہیں کتنے ڈیٹیکٹ کی ہیں ہمیں چل کے دیکھتے ہیں کہاں پر سیمپل گاں پر ہوتے ہیں ہاں جا یہاں پر آپ سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اب وہ جو پیشنٹ یہاں سے آیا ہے تو وہ وہاں یہاں سب میں نہیں اس میں یہ نہیں ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی پیشنٹ آتا ہے ہم ہند سینٹیٹائزر ہمارے پر آویل بل ہے ہم ان کے ہند ووش کرواتے ہیں یا سینٹیٹائز کرواتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو آم پیشنٹ سے علیدہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب آئیں گے ڈاکٹرز آویل بل ہیں آویل بل ہیں اگر کوئی اس طرح کیا پیشنٹ جو جس کو سیمٹمز نہیں ہیں سیمٹمز ہیں ڈاکٹرز سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے ٹیسٹ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے تو وہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے جو ان کو گائٹ کرتے ہیں ناظرین کیونکہ یہ ایک سیکریسی ہوتی ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے تو ہمارے ٹیم میمبر ہی ایک رازی ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو ٹیسٹ کروائیں گے ہم اور لے کے جائیں گے اوپر کیونکہ آج وہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کو فلو ہو رہا ہے اور ان کے جسم میں بھی دردہ اور بخار بھی ہے تو انہی کو لے کے جائیں گے اور انہی کے ساتھ کریں گے کیونکہ یہ ہر پیشنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے تو اس لیے ہم اپنی ٹیم میمبر کے ساتھ ہی یہ سارا پروسیجر جو ان سے ہے وہ دیکھیں گے سیمپلنگ شروع ہو چکی بھی ہے ہمارے ٹیم میمبر کی اور اس کی سیمپلنگ کروا رہے ہیں بھئی سیمپلنگ کیسے ہوتی ہے سیمپلنگ میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں ان کی پرانی ہسٹری وغیرہ ہے اگر وہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے تو ہم وہ دیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یہ کوئی نیا پیشنٹ آیا اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ٹیول ہسٹری کیا ہے ہاں جی اگر کہ اس کا نام کوئی پیشنٹ کیوری کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک علیدہ ٹیم ہے جو پیشنٹ کی کیوریز وغیرہ کو حل کرتی اور اگر کوئی پوچھنا چاہے یہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ہم کو گائیڈ کرتے ہیں یہ آپ کے لوگ جن سے ہیں یہ بھی تو ایک مشکل کام کر رہے ہیں ہاں جب بکر یہاں پر اگر پیشنٹ کوئی ایسا آ جائے جس طرح میں دیکھ رہا تھا پہلے ایک بندہ چھیک رہا تھا بہت زیادہ تو پھر وہ اس کے آپ اس کو صفائی وغیرہ کرواتے ہیں پہلے ہاں جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا پروسیڈر یہ ہے کہ کوئی سنیزنگ وغیرہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی تو ہم لوگ نے لازمی بات ہے کہ صفائی وغیرہ کروانی اس کے علاوہ ہر 15 آرٹس کے بعد اور ہر پیشنٹ کے بعد ہم لوگ اس کو کلیر کرتے ہیں روم کو نا جن وین کہ نا جنلس снова ہم لوگ باقی دوسرا سمپل نہیں لے رہے دوسرا پیشنٹ نہیں لے رہے لینا جنلس opted شخص کو دیل کر رہے ہم سمپلنگ کرتے ہیں سمپلنگ کرتے ہیں کیسے ہیں کیا کیا ہوتا ہے سمپلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمپل دو طریقے سے لیتے ہیں اس میں نیزل سواب ہوتا ہے اور ثلوٹ سمپل ہوتا ہے عام طور پر ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم نیزل سے سمپل لیں ناک کے ذریعے سمپلنگ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ اغلا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں پہ انٹری کرتے ہیں ہمیں ایک سپیسیفک بارکوڈ ملتا ہے بارکوڈ اس چیز کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس میں کوئی ہیومن ایرک کے چانسز بہت کام ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بارکوڈ لگا کے ہم اوپر پروسیڈ کرتے ہیں ہم اس سمپل کے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ اس سمپل جونسا ہے ہم خود دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا چکر کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ابھی ہم نیچے سمپلنگ پر موجود ہیں سمپلنگ ہونے کے بعد ہم آپ کو لیب میں لے کے جائیں گے سپیشل پرمیشن ہمیں دی ہے جو تاہی صاحب نے ان کی بڑی مہربانی ہے اور ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کا سارا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور یہ کتنا ایک مہنگا ہے اور حکومت کے پاس اس وقت کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ کس طرح کر رہی ہے اور یہ ساتھ تمام پروسیجر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے ہم چکتائی لیب کے اندر اوپر لیب میں آئے ہیں لیب کی جو فصیلی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہمیں چکتائی صاحب جو اس کی آنر ہے انہوں نے اجازت دی ہے مجھے موجود ہیں ویرالوجسٹ ہیں علی رضا صاحب السلام علیکم بھائی علیکم شہر کیا حال آپ کا آپ ویرالوجسٹ ہیں ویرالوجسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ویرالوجسٹ کا مطلب وہ دکٹر ہوتا ہے جو کہ وائرل ڈیزیزز کے ساتھ سے ڈیل کرتا ہے اور پاکستان میں یہ اس کے بہت کم ڈاکٹر ہے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کرونا کے ساتھ کیا ہو گیا ہم کدھر آگئے کدھر فس گئے ہیں کرونا تو بیسیکلی ایک حقیقت ہے جو کہ ایک سو پچھپن ملکوں میں جو کہ پھیل چکا ہے اور اب پاکستان میں اس کا افیکٹڈ کنٹری ہے تو میرے کیا انیشیئٹ کیسے ہوا کیا آپ کی سائنس کے تیس بارے اس کے بارے میں تو مزید ڈیٹیل آپ کو پروفیسر وحیدو زمان تارک جو کہ ہمارے ہیڈ ڈیپارٹمنٹ ہیں وارالوجی ڈیپارٹمنٹ اور انفیکشنز ڈیزیزز کے وہی آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے ابھی ہم جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں دکھائیں کہ ٹیسٹنگ کہاں ہوا رہی ہے وعید صاحب کے پاس آنے گے ٹیسٹنگ کے حوالے سے میں بات کروں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ ہم فلی آٹومیٹڈ انٹیگریٹڈ سسٹم کیونکہ کائی جن کمپنی کے اوپر ہم کر رہے ہیں ایک بہتر موشن ہے جی جی اس طرف اگر آپ پیچھے دیکھیں تو وہ کائی جن انسٹرومنٹ ہے جو کہ بلو کلر کا اس پیچھے ہم گزر کے آئے ہیں تو یہ جو سسٹمز پڑے ہوئے ہیں یہ ایبٹ کے سسٹمز پڑے ہوئے ہیں ٹیسٹنگ کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ایک ایکسٹریکشن ایکسٹریکشن یہ ہمارے پاس فولی آٹومیٹڈ انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں کائی جن کے اوپر ہم ایکسٹریکشن کرتے ہیں یہ بہت مہنگی مشینیں ہیں یہ مشینیں بلکل آوویسلی سٹیٹ آف د آرٹھ ہیں اور کافی قوسٹی مشینیں ہیں کسی کی ایک مشین ہے یہ تو میرے خیال میں چیزیں ہیں جو انہم آپ کو نہیں بتا ابھی کتنے ایک پیس پہ قوسٹ کے کون بتا سکتا ہے وہ بتائیں گے جی جی بلکک اچھا ٹھیک 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 جب بھی یہ وائرس آتے ہیں پینڈیمک ہم تو دنیا تیار نہیں ہوتی جی ٹھیک اچھا ٹھیک اور یہ پینڈیمک کئی دفعہ آ چکی جی پچھلے بیس سالوں میں تیسرا یہ کرونا وائرس ہے پہلے سارسہ دوہزار تین میں پھر وہ مرس کو بھی تھا پھر یہ آگیا تو یہ ابھی دنیا شور مچا رہی ہے کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں ٹیسٹنگ کٹس سنسی ہیں کیا بہت مہنگی آتی ہیں اصل میں ٹیسٹنگ کٹ نہیں وائرالوجیس بھی کوئی نہیں وائرالوجیس بھی کوئی نہیں ہیں میں پاکستان میں پہلا وائرالوجیس تھا جب میں آیا تھا تو کہتے تھے جی ویڈونٹ نیڈ وائرالوجیس اب صرف دو سینٹر ہیں جو جو وائرالوجی کی ٹریننگ کے لیے وہ دونوں میں نے اسٹیبلش کیا اور ڈاک صاحب آپ کیا تعلق بھی کیونکہ آرمی سے ہے اور آرمی میں یہ سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے جوان جو ان سے ہیں وہ ان کے قریب قریب رہتے ہیں آرمی میں تو ہم نے بہت اچھا کیا میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آرمی نے ہی سب سے پہلے وائرالوجی دپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا جسکہ میں بیس سال تک ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ رہا اچھا ڈاک صاحب یہ کرونا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں اس کو کیا پرسیجرہ کیا وہ بہت مہنگی ہیں جب بھی نیا وائرس آتا ہے آبیسلی ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگتا ہے یہ وائرس جو ہے یہ فرس جنوری کو ٹائنا نے ریپورٹ کیا تھا اس سال اور چوبیس جنوری تھا کہ ہمیں اس وائرس کا پتا چلا کیا ہے کس طرح ہے اس کے بعد اس ٹیسٹ کٹیں آئیں اور اب مسئلہ یہ ٹیسٹ کٹوں کا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جو وائرالوجی کی لیب ہوتی ہے وہ پرپیرڈ ہوتی ہے لوڈ کو قبول کرنے کے لیے اس کے پاس عملہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس پلیننگ بھی ہوتی ہے اور ہماری ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ ہم پہ جب مفتعد آئے گی ہم نے کس طرح بھی ہیب کرتا ہے کلیں اس وائرس کے بارے میں سوڑ سا بتائیں یہ کیری کیسے کرتا ہے جیسے ابھی ہم لوگ تو اتنا ڈر گئے ہیں سارے کے سارے کہ ہاتھ نہیں لگا رہے کسی کے قریب نہیں جا رہے اور کسی چیز کو بھی چھولے نا تو پھر وہ لگا رہتا ہے ہاتھ میں لگتا نہیں گیا ہاتھ دھولے ہاتھ دھولے اور یہ کتنے عرصے کے بعد آپ کو دو چیزیں ہیں بڑی سمبل تھی ایک تو یہ ہے کہ جو شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تین سے چار فوٹ کا فاصلہ رکھیں چار فوٹ سے زیادہ فاصلہ محفود کر گئے دوسرا یہ سرفس ہے سرفس پہ وائرس لگیا ہے تو چھے گھنٹے تک روم ٹیمپریچر پہ وائرس رہتا ہے روم ٹیمپریچر پہ یہ ٹیمپریچر کا بتا ہے کہ وہ کہیں پہ لکھا آ رہا تھا ستائیس ڈگری اٹھائیس ڈگری پہ یہ مر جاتا ہے لیکن سر بات چلیا ہے چھپن ڈگری ٹیمپریچر تک یہ وائرس رہتا ہے چھپن تک رہتا ہے تو ستائیس والی بات غلط لکھی ہوئی ہے میں ایک بات بکھا ہوں یہ کرونا وائرس تھا نا سارس سعودی عربیہ میں قطر میں گرم علاقے میں آیا یہ مجھے نہیں پتا ہے انہوں نے کہاں سے یہ پڑھ دی ہے چیز یہ کہانی منا دی ہے اس وائرس کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے یعنی کہ وہ جو ہمیں اب کہا جا رہا ہے جولائے میں اڑ جائے گا لو چلے گی تو ختم ہو جائے گا وہ دیکھیں کہ چھپن ڈگری سے ٹیمپریچر ہوگا نا تو بندہ بھی مر جائے گا اس وائرس نے کیا مرد ہے اللہ نہ کرے کہ چھپن ڈگری ہو ہوتا نہیں ہے پاکستان میں سوائے اس کے جاکبہ بار سی بھی یہ اٹیک کیسے کرتا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ اگر کسی طرح یہ لگا ہے ہاتھ پہ آیا ہے اب میں ہاتھ سے ناک ٹچ کروں گا تو پھر جائے گا سانس میں جائے گا آنک ٹچ کریں لیکن یہ ہاتھ پہ ابھی میرے انیفیکٹیو ہے ابھی ابھی انیفیکٹیو ہے کیونکہ وائرس کی ٹانگیں نہیں ہیں جی ٹھیک ہے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں جی ٹھیک ہے جب اسے گا پچا دیں گے جہاں سے اس نے آکے جانا ہے کون سے کون سے وہ راستے ہیں جہاں پر یہ اٹیک کرتا ہے یعنی کہ جہاں سے یہ ہمیں اٹیک کر سکتا ہے ناک کان آنک آنک کان میں تو ہی ہاتھ نہیں ہے جی ٹھیک ہے آنکھ ناک اور مو کے اندر آنکھ ناک اور مو کے اندر اس کے بعد جب جاتا ہے تو یہ سانس کی نالیوں پر اثر انداز ہوگا ہے جی ٹھیک ہے اور کسی کسی شخص میں یہ پھپڑے تک چلا جاتا ہے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ان کو ہرکے سانس کی تکلیف کچھ دن رہتی ہے بخار تھوڑا بہت ہوتا ہے سب میں نہیں ہوتا آپ سندھ رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے بڑے مایان آز وائرالوجسٹ ہیں اور یہ پاکستان میں وائرالوجسٹ بہت کام ہیں اور ڈاک ساب جن سے ہیں وہ پہلے وائرالوجسٹ ہیں اس کے جو وائرل ہزیززز کے اوپر کام کر رہے ہیں انسا ڈاک ساب یہ ایک ناک کان مو سے جاتا ہے اس کے بعد یہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے لنگز کو ہاں اس کے ناکیوں کو اور اس کے بعد لنگز کو لنگز کو سب کو افیکٹ نہیں کرتا جیسے میں نے کہا نائنٹی سیون پرسنٹ ٹک لوگ بلکل باج جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا صرف دو یا تین فیصد ایسے ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ستر سال اس کے اوپر سے یا ساٹھ سال سے اوپر کے جن میں موت واقع ہوتی ہے یا پھر وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے آئی جن کو ہے یہ ڈائیبیٹیز ہے جن کو کینسر ہے یا دوسری بیماری ہے تو وہ لوگوں کے ان لوگوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے اس میں عام آدمی پر اس کے اثرات کام ہوتا ہے جتنے جوان ہیں ان میں شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں علامات جو وہی ہیں جو دوسرے انفلوینزہ وغیرہ میں ہوں گی لیکن اس میں ڈرائی کاف ہوتی ہے سوکھی جسے کہتے ہیں سوکھی خانسی اس کے علاوہ بخار بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سانس لینے میں دشواری ہے ہمارا تعلق ہے مجھے اب وہ خیر راز نہیں رہا پہلے دو ہم اس کو چھپا رہے تھے اور میں نے گورنمنٹ کو ریپورٹ کیا جی کتنے ہیں ہم نے چار کیس ہم لکے چار کیس آپ نے کی ہیں جو تصدیق شدہ ہیں موسیقی موسیقی لکس سب وہ جو ابھی آپ نے ٹیمکریچر والی بات کی میں کئی جگہ پہ چیزیں پڑھا تھا اسم مطلق وہ غلط ہیں دیکھے میں ازئے وائرالوجیس نفی کرتا ہوں لیکن میں دس سال پچھلے ایو اے میں تھا وہاں میں ایڈوائزر تھا وائرالوجی تھا وہاں میں ایڈوائزر تھا وائرالوجی تھا اور وہاں میں مرس کوئی تھا اور وہ ایک اور کرونا وائرس ہے اس کا نام ہے میڈل ریس ڈیسپریٹی کرونا وائرس وہ بڑا خطفناک تھا اس میں تیس فیصد افراد یہ او اے میں تھا او اے ساودی ارابیہ قطر تو نے کیسے قابو پایا ہم نے پایا میں نے پایا تو کیا تھا ڈاکٹر پتائیں ہمیں میں پتائیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں دنیا تو پریشان ہوئی رہی ہے وہاں مسئلہ اور تھا وہاں یہ تھا چھوٹا سا ملچہ کانون بڑا سخت اور جو بات میں کرتا تھا وہ سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے کیا باتیں تھیں وہ باتیں اس وقت یہ تھی کہ وہ وائرس اونٹوں کے فارم میں تھا اونٹوں میں تھا اونٹوں کے فارمز یہ ہے نا اس کے لئے جو لوگ تھے ہم نے اونٹوں کے فارموں کو بند کر دیا لوگوں کا داخلہ جو بیمار اونٹ تھے ان کو زبا کروا دیا اس کے بعد جن لوگوں پہ اثرات ہوئے ان کو کہا آپ گھروں میں بیٹھ جائے ان کو علیہ دے علیہ دے اپنے کمروں میں بٹھا دیا آئیسولیٹ کیا تو اس کے بعد آئیسہ ہیسا اس وائرس کا ہم نے کنٹرول کار آ گیا کابو پا گیا کیشولٹیز کتنی ہوئی تھے کوئی ڈائی ازار کیسے ہوئے تھے جس میں سے آٹھ سو مرے تھے ڈائی ازار کو افیکٹ ہوئے تھے اور آٹھ سو گنگال ہوا تھا آپ نے ابھی یہاں لاؤر میں کتنے ڈیٹیکٹ کی ہیں آپ کی لاب میں لیکن جانتے ہیں ہمارا تعلق ہے مجھے اب تو خیر راض نہیں رہا پہلے دو ہمیں اس کو چھپا رہے تھے اور میں نے گورنمنٹ کو ریپورٹ کیا جی کتنے ہیں ہم نے چار کیس آمنے کے چار کیسز آپ نے کی ہیں جو تصدیق شدہ ہیں اور وہ کہاں پر گئے ہیں علاج کروانے کے لیے دیکھیں یہ ایک چیز ایسی ہے جہاں تک مریض کا اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو گورنمنٹ کو پروائیڈ کریں گورنمنٹ کو پروائیڈ کریں گورنمنٹ کو اس کو اعلان کر میں نے آج ہی یہ جو ہے ہمارے ڈی جی ہیلتھ ڈاپٹر ہارون جانگی ان سے فون کا بات کی اس کے بعد ان کو میں نے پوری ریپورٹ سکین کر کے پیشتے جی ٹھیک ہے اس سے اس کی کپی میں نے یعنی ایج کو بھیجی ہے ہم نے گورنمنٹ پنجاب کو ریپورٹ کرتے یہ جو کٹ ہے یہ مہنگی ہے مجھے بتا رہے تھے اوبر چکائی صاحب کہ یہ جو مشین ہی ہے یہ بہت مہنگی ہے کہ جہاں تک کٹ اور مشین کا تعلق مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم جتنے منیمم طریقے سے کر رہے ہیں اور اپنی استعداد کو قائم رکھے ہوئے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ٹیسٹ پر کتنا خرچہ ہوتا ہے دیکھیں خرچے میں آپ صرف کٹ کی بات نہیں کرتے اچھا ایک ٹیسٹ کرنے کے بعد کٹ ختم ہو جاتی نہیں نہیں کٹ تو دیکھیں ٹیسٹ میرے تھے اگر پوچھتے میں کیا بتاؤں آپ کو چار ساڑھے جار ہزار تو ٹیسٹ کی کٹ اس کے بعد پھر کمپیوٹر اپنا وہ لگانے ہیں اور کنٹرول پھر کئی ٹیسٹ جو پازیٹیو آتے ہیں ان کو ریپیٹ کرنے ہیں پھر جو راتوں کو جاگ جاگ کی آپ کے ٹکلیشن کام کر رہے ہیں پھر آپ کی مشین پھر جو ہم نے ان کو اپنے دیکھا اکپمنٹ پروائیڈ کیا ہے اور جو سیمپل لیتے ہیں وہ گھروں میں جا کے سیمپل لیتے ہیں ان کو بھی ہم نے گاغل اور سارے گاؤن وکارہ پروائیڈ کیا ہے اگر یہ سارے اکھراجات کو ڈالے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں پروفیسر چکایو آپ کو صحیح کر رہے ہیں ہم اکھراجات پہ ابھی بات نہیں کر رہے کیونکہ ناظرین یہ ایک ببائی مرض ہے جو پاکستان میں آیا ہے تو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جانے چاہیے کیونکہ اگر یہاں پر ہم ایک پرائیوٹ لائب کے اندر پہتے ہیں پرائیوٹ لائب میں جو صاحب احسیت آدمی ہے وہ تو اپنا وہ کروالے گا دیٹیکشن کروالے گا وہ پتہ کروالے گا تشکیز کروالے گا کہ اسے کیا پرابلم ہے اسے کیا پریشانی ہے لیکن جو غریب آدمی ہے جس نے سروسز جانا ہے جس نے وہاں میہ آسپیٹل جانا ہے اس کے لیے بڑی پریشانی ہے وہ جو سے چیزیں ہیں اس پہ کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت ابھی اس ٹائم کے اوپا ہے چھے ڈاک صاحب یہ جو وائرس ہے یہ ہوا میں ٹریول کرتا ہے مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے ایک میٹر سے دو میٹر تک کے فاصلے میں یہ ٹریول کرتا ہے ہوا میں جب یہ خانس نہیں ہے یا چھنکتے ہیں خانسی کے صورت اس کے بعد وہ سیڈل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس ساتھ تک وہ جاتا ہے لیکن اگر کوئی کلوز ایر ہے جیسے شپ کا باقی ہوا تھا نہیں کمرے میں نہیں ہوتا کمرے میں ہوتا جاگر اگر ائر کنڈیشنگ سسٹم ہے جو بہت کلوز ہے جیسے شپ کا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ شاید سرکولیٹ کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ میرا اپنا جو علم ہے اس میں اگر دو میٹر کا فاصلہ رکھا جائے میکسیمم تو باہر اس سیڈل کر جائے گا زمین پر سیڈل کر جاتا ہے اچھا ناظرین یہ کیونکہ دشمن ایسا ہے جو نظر نہیں آرہا تو یہ زیادہ خطرناک ہے چھوٹا دشمن ہے نظر نہیں آرہا اور بہت خطرناک ہے نظر نہیں آرہا گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ تدبیر بتا سکتے ہیں آپ کے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کو کیسے پرونٹ کیا جا سکتا ہے آپ صحیح پوچھتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کیونکہ پریشان بڑے ہوگے نا نہیں نہیں سارے اتقاف بیٹھ ہیں اور اپنی زرگرمیوں کو جتنا محدود کر سکتے ہیں اتقاف بیٹھ جائیں سارے اپنے جتنا جو شخص گھر میں بیٹھ سکتا ہے بچوں کو ہم نے چھوٹیاں دلوا دیں ٹھیک سکول باندھ کالج باندھ یہ بچے باہر نہ نکلیں یہ نہ ہو کہ سکول سے چھوٹیاں اور سمندر پر سہر کرنے چلے گیا ہے کراچھ اس کو باندھ کریں گھروں میں بیٹھیں بزرگ لوگ گھروں میں رہیں اگر ہم نے یہ بھی کہنا مسجدوں میں نہ جاؤ تو وہ بھی بچوں بڑوں کے لیے وہ بھی گھروں میں بیٹھ جائیں اس کے علاوہ مہمانداری جو آنا جانا ہے پھر ہم نے جو تجویزیں جیتی گورنمنٹ کو جو الحمدللہ گورنمنٹ نے ہماری مانی ہیں بیاد شادیاں بند ہوئے ہیں یہ حالوال اس طرح کے سارے اجتماعات پہ خود ہی لوگ پابندی لگا ایک اور اہم چیز ہے جیسے باہر جاتے ہیں کچھ لوگ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں میرے کیمرہ من ہیں میرے ٹیم میٹ ہیں باہر جاتے ہیں باہر سے ہو کے آتے ہیں تو یہ کیسے خود کو بچائیں اور گھر جا کے یہ کیا طریقہ اپنا ہے دو چیز ہیں جیسے میں نے کہا ہے جتنا فاصلہ آپ نے ان سے رکھا ہوا ہے نہیں اب یہ گھر گیا ہے تو اس کو اپنے کپڑے شپڑے کپڑوں پہ کتنی دیر رہتا ہے ابھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے جو ہیں کپڑے جب دونے کے لیے لانڈری دیں یہ جو بریٹش شبی رپورٹ ایک آئی تھی تو وہ کہتے ہیں اس کو ایسی حال آئی نا اسی کو اسی طرح سیٹل کر کے مشین میں ڈال دیں نمبر دو جب یہ کپڑا دوپ میں جائے گا چھے گھنٹے بعد اس میں وائرس انیکٹیویٹ ہو جائے گا لیکن دوپ صاحب اس کا مطلب اب ہر روز کپڑے چینج کریں جائے نہیں بات سو اگر دوپ میں بھی جا کے لٹکا دیں کچھ دیر اور رات کو رکھیں گے چھے گھنٹے تو گھر جائیں گے چھے گھنٹے میں وائرس نہیں رہے گا چھے گھنٹے میں وہ مر جائے گا کیسے بھی کہیں پڑا رہے گا سابن جو ہے نا سابن سے وائرس انیکٹیویٹ ہو جاتا ہاتھ دویں گے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا کپڑے بھی سابن سے دویں گے تو وہ بھی نہیں رہے گا سابن سے بھی انیکٹیویٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمیں بچانے والی چیزیں ہماری یہ چار ہیں دو آنکھیں ناک اور مو ہمیں یہ اپنی پانچے بچانے اور ہاتھ ہاتھ سے تو کیری کرتا ہے نا ہاتھ سے ایکٹیو نہیں ہاتھ سے ہی کہری ہو گیا کہ جاتا ہے ہاتھ سے ہی کہری ہو گیا کہ اوپر جاتا ہے یعنی کہ ہمیں اپنے ہاتھ بچانے ہیں لوگ بڑے ڈرگے میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ گھروں میں میرے اپنے گھر میں لوگ بہت ڈرے میں ہیں وہ کہے پریشان ہیں تو کچھ چھوڑا سا تسلی تو دیں کہ یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 98 to 97% تک ان کو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اگر خدا نکھا تھا لگے تو اول تو لگے ہی نہ اگر لگے تو 98% تک چانسز ہیں کہ جوان بندہ ہو اس کی امیونٹی ٹھیک ہو اس کی بیماری نہ ہو اسے کوئی بیماری نہ ہو بلڈ پریشر نہ ہو شکر نہ ہو صحت مند آدمی کو کچھ نہیں ہو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اور نقصان دے گا بزرگ کو اور بچے کو بہت چھوٹا بچے ہیں بہت چھوٹا بچے یا کچھ ہی میں یہ جو بیماری ہیں بچے کی عمر کتنی ایک دو سال تک زیادہ بچوں کو بھی فاہد کریں اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے اردز کیا جس کو یہ بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز بغیرہ یا بیتش یا ہارٹ کی بیماری ہے یا استما ہے ان لوگوں کو اپنا زیادہ تحفظ کرنا زیادہ تحفظ کریں ہاتھ دویں اور احتیاط کریں دوکس آپ وہ محثبت کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور لیکن یہ صرف میری ریکویسٹ رون لیں کہ غیر ضروری کاموں پر جانا بند کریں غیر ضروری ویسے بھی نہیں جانا چاہیے لیکن نکلو حرکت کو نکلو حرکت کو بند کریں تینکی سو مچ ڈاکس آپ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے کیونکہ ہاتھ نہیں ملانا کانٹیکٹ سے میں نے بند کیا درنے کی ضرورت نہیں کہ ہم جی بھاگ پڑے کہ جی آپ ہم نے ٹیسٹ کرا کے چھوڑنا ہے آپ چاہے افورڈ بھی کریں پھر بھی نہ کریں صرف وہ لوگ رہے ہیں جن کو کانٹیکٹ ایک بہت بری بیماری جنسی ہے وہ پھیل رہی ہے پوری دنیا میں اور جب یہ بیماری جنسی ہے کوئی بھی بیماری جگر آپ کو لگتی ہے تو سب سے پہلا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے فیملی فیزیشن سے ہوتا ہے آپ جب سب سے پہلے کسی کے پاس جاتے ہیں فرسٹ جو آپ کا رسپونس ہوتا ہے وہ فیملی فیزیشن کے پاس جاتے ہیں تو پاکستان ایکیڈمی اور فیملی فیزیشن کی جو پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر طارق محمود میاں و میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم صاحب علیکم صاحب چھتا آگئے ہیں داکٹر صاحب کرونا وائرس جنسی ہے وہ پاکستان میں آگیا ہے اور لوگ جنسے ہیں بڑے پریشان ہیں آج کے شو میں جو ہم یہ شو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں برگیڈیر وحید صاحب وہ چکتائی لیب میں آج کے دن تک چار پیشنٹ کنفرم کی ہیں جو کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں دنیا بہت زیادہ پریشان ہے آپ کے پاس جب فرس پیشنٹ آتا ہے آپ اسے ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں کہ اس کو کرونا اور اس کو کرونا کے ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے دیکھیں اس کو ڈائیگنوز کرنے کے دو طریقے ہیں ابھی ہمارے ملک میں جو پہلی فیس چال رہی ہے پہلی فیس ہے کہ اس کو شاید یہ مسئلہ نہ ہو تو اس میں طریقہ کا رہی ہے گورنمنٹ کا کہ اگر تو وہ ہوای اڈے کے ذریعے بائیر آئے تو ہوای اڈے پہ انہیں روک لیا جاتا ہے اور ان میں سے جس کو بہار یا جس کو کوئی بھی سمٹم ہو اس کو آپ کوارنٹائن کرتے ہیں چودہ دن کے لیے چودہ دن کا مقصد یہ ہے کہ انہیں الگ کر دیا جائے اور ان میں دیکھتے ہیں کہ آئے ان میں سمٹم اپیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر ان کا بہار اور خانسی جو کہ اس کے اور سانس کا پھولنا یہ اس کی سمٹمز ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو تو ان کا پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے سمٹمز ذرا دوبارہ کلیر لی لوگوں کو بتائیں لوگ آپ کو سن دے رہے ہیں کیا سمٹمز فرس سمٹمز کیا آتے ہیں یہ جس فلو لائک ہوتا ہے لیکن اس میں جو پرٹیکلر اتنا شاید نزلہ اس میں نہیں ہوتا اس میں بہار ہوتا ہے آپ کا جسم ٹوٹتا ہے اس کے بعد آپ کو خوش خانسی خوش خانسی خوش خانسی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے اور چند مریضوں میں لوز موشن اور ورمٹنگ بھی دیکھی گئی ہے اس میں یہ لیکن یہ جو تین سمٹم ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کتنی دیر میں یہ ٹیک کرتا ہے یعنی کہ اگر ایک پیشنٹ کیری کر گیا ہے اس کو یہ وائرس چلا گیا ہے تو کتنی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ سمٹمز آتے ہیں دو سے چودہ دن تک لے سکتے ہیں دو سے چودہ دن تک دن تک جو چودہ دن کا جو کورنٹ ٹائن ہے وہ اسی لیے رکھا گیا کہ میکسیمم جو ٹائم وہ لے سکتے ہیں وہ چودہ دن تک ہے اگر چودہ دن تک کسی کو سمٹمز اپیئر نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے اس کے اندر کرونا وائرس نہیں گیا ٹھیک ہے اچھا جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں اور وہ کیونکہ ٹیسٹ بہت مہنگا ہے اور سرکاری سطح پر بھی بہت کم جگہوں پہ ایسا ہے کہ فسیلٹی ہے تو کیسے جا کے ٹیسٹ کون لوگ ہیں جو ٹیسٹ کروائیں یہ آپ نے بڑا امپارٹنٹ کوئسن اور یہ میرے حالے پبلک کو سمجھنا ضرور چاہیے ہر ایک بندے کو جس کو نزلہ خانسی بغھار ہے خدا رہا آپ ٹیسٹ کے لیے نہ دھوڑیں کہ ہمیں دیکھیں جی ہمیں کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے کرونا وائرس صرف ان لوگوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جو باہر کے ملکوں سے آئے ہیں یا ان کے ساتھ جو ان کے فیملی میمبر یا ان کے دوست یا جس جس کو وہ ملے اور ان میں وہ سمٹم پیدا ہوئے پھر ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے ادروائز ہر بندے کا کا ٹیسٹ کرانا چاہیے یہ اس کی کٹس محدود ہیں ابھی وہ اتنی کٹس نہیں ہے تو اگر وہ پیشنٹ جو جس کو ضرورت ہی ٹیسٹ کی اگر اس کے لیے کٹس نہ بچیں اور عام لوگوں نے وہ استعمال کر لی تو وہ ایک ایک قسم کا خودکش بمبار ہے جو آپ نے چھوڑ دیا آپ نے پورے علاقے میں اگر وہ ٹریس ہونا چاہیے مطلب جو باہر سے آیا جن کو ملا ہاں اگر یہ لوگ ٹریس کر لیتے ہیں اور ان میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وائرس نیگٹیو ہے پھر وہ ٹھیک ہے جہاں پہ مرضی پھرے لیکن اگر اس کو بغیر ٹیسٹ کیے یا بغیر کوارنٹین رکھے اگر آپ نے پھلا دیا تو وہ خطرناک ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ایک اور چیز آئیں ایبولا ایک بیماری آئی ایفریقہ میں سٹارڈ ہوئی بہت تباہی مچائی ایفریقہ میں بہت سارے لوگ مرے پھر ڈنگی آیا ہمارے یہاں پہ یہ کرونا جو ان سے ہے یہ ڈیفرنٹ کیسے ہے کیونکہ میں نے جتنا میں نے اس کو ابھی تک observe کیا ہے اس میں جو mortality rate جو امواد ہوئی ہیں وہ دو پرسنٹ ہیں صرف دو پرسنٹ تو کیا اس طرح خطرہ کیوں ہو گیا یہ خطرہ اس لیے وہ ہے کہ وہ جتنی بھی یہ جو آپ نے نام لیا ایبولا کا ہو گیا یا سوائن فلو ہو گیا یا ڈنگی ہو گیا یہ ریجنل ڈیزیز تھی ٹھیک ہے یہ ان کا سپریڈ ریجنل راہ فارسٹ میں ہو گیا افریقہ میں ہو گیا ہمارے ہاں دوزار گیارہ میں لاہور میں ہو گیا پچھلے سال اسلامباد میں ہو گیا یہ پوری ورڈ میں اتنے تھوڑے دنوں میں کہ یہ دسمبر میں پہلی دفعہ یہ وائرس ٹو ساوزن نائنٹین میں پہلی 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 پیشنٹ ملا اور چائنہ والوں نے دیکھا کہ یہ عام کسی دوسری طرح کا نیمونیا نہیں ہے انہوں نے ڈیاغنوز کیا کہ this is a new novel کرونا وائرس تو اس سے کیا ہوا ہے کہ تھوڑے سے ابھی کیا مارچ ہے تو دو تین مہینوں میں یہ اس نے پوری دنیا کو گہر لیا ہے ٹھیک ہے نا امریکہ بھی پہنچ گیا انگلینڈ بھی پورا یورپ پورا پاکستان افریقہ نہیں جا ابھی افریقہ نہیں وان فیفٹی سکس کنٹریز ہیں پوری دنیا کے جہاں تا کہ یہ پہنچ گیا اور اس میں زیادہ تار اس نے جو old age کے لوگ تھے جن کی immunity کام تھی یا جنہیں sugar کا مرض تھا یا جنہیں کوئی بیماریاں blood pressure heart diseases kidney diseases asthma اس طرح کی یا سانس کی دوسری بیماریاں تھی ان کو زیادہ ٹیک کیا اس میں mortality یہ دو پرسنٹ بھی ہے نا youngster میں نہیں ہے یہ old age لوگوں میں ہے لہٰذا ہمیں اس میں ڈرنے کی قطن ضرورت نہیں کہ ہم جی بھاگ پڑے کہ جی اب ہم نے ٹیسٹ کرا کے چھوڑنا ہے آپ چاہے afford بھی کریں پھر بھی نہ کریں صرف وہ لوگ کریں جن کا contact ہے بس وہ دوسری چیز یہ کہ اب آپ نے کہا mortality rate جنسا ہے ایک تو دو پرسنٹ ہے دوسرا اس میں زیادہ effect کون سی ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کی ایج میں ہوئے سوائے چند ایک جو میڈیکل پرسنیل تھے ان کی ذرا تھوڑی ایج کم تھی جو چائنا میں ہوئے لیکن ادروائی جتنے بھی جتنے پیشنٹ ہیں وہ سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی اس اس ایج گروپ میں جو ہے نا وہ زیادہ تر پائے اور اٹلی میں بھی کیونکہ اٹلی میں بھی چونکہ یورپ میں جو ایوریج ایج ہے ہم سے بہت زیادہ ہے جی وہاں پہ آپ کو نائنٹی انڈرڈ والے اکسر مل جائیں گے جی اور وہ اپنا کام بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر تو ان کو لگنے کے چانسز زیادہ تھے ایک سے دوسرے کو ہمارے ہاں تو ہم بزرگوں کو اپنے گھر میں رام سے رکھتے ہیں ان کی خود ٹیک کیئر کرتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بچاروں کو خود کرنا پڑتا ہے تو وہ جب بزار سے گئے لوگوں کو ملے وہاں سے انہوں نے وائرس کیچ کیا اور وہ بیمار اچھا ایک اور ڈاکسر بتا دیں کہ یہ نوجوانوں کو کیونکہ علاج ہے کیا اس کا اگر اس کسی نوجوان کو ہو جائے علاج ہے تو یہ ریکاور کیسے ہوتا ہے یہ نکلتا یعنی کہ ایک باڈی سے نکلتا کیسے ہے یہ اصل میں جوان آدمی کے لیے بات جوان آدمی میں بات اثر کروں گا کہ ہماری جتنی بھی وائرل ڈیجیزز ہیں ان کو ہمارا ایمیونٹی سسٹم جو ایمیون سسٹم ہے ہمارا قفت مدافعت وہ اس کو وہ اس کو ختم کر دیتی ہے ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ اس کو اس کے ساتھ اقدم سے جیسے آرمی تیار کھڑی ہوتی ہے کوئی بھی فارن پارٹیکل کوئی بھی وائرس کوئی بھی بیکٹیریا جب آتا ہے تو انٹی باڈیز اس کے خلاف بن جاتی ہیں جی ٹھیک ہے جی اچھا وہ اس وائرس کو ختم کر دیتی ہیں اگر اور اس کی چونکہ سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی ویکسن بھی نہیں ہے کوئی ڈرگ بھی نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے لیکن لوگ نائٹی ایٹ پرسنٹ کیور ہوئے ہیں ہاں جی وہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کا جو امیون سسٹم تھا وہ سٹانگ تھا ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم جو زیادہ رش والی جگہ ہیں وہاں پہ نہ لے کے جائیں کسی ایسے مریض کو جس کو نظلہ کھانسی بخار ہے ان سے ذرا دور رکھیں میں جانا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لوگوں کو کلیر کر دیں کہ جو نوجوان آدمی ہیں وہ کیوریبل ہے وہ کیور ہو سکتا ہے بچانا کس کو ہے ہم نے دیکھیں جی جب نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کے کیور ہو سکتے ہیں جو آپ کے ینگ سٹر ہیں یا جن کے جو جن کی ایمینٹی اچھی ہے سٹرانگ ہے تو ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے ان کی کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ان کو ہم جو زیادہ رش والی جگہ ہیں وہاں پہ نہ لے کے جائیں کسی ایسے مریض کو جس کو نظلہ کھانسی بخار ہے ان سے ذرا دور رکھیں ان کو بچوں کو اور بزرگوں کو بچوں کو بزرگوں کو اور کمرے کو حوادہ رکھیں رش نہ کریں ایک جگہ پہ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو چانسز ہیں انفیکشن کے وہ لیمنٹ ہو جائیں گے وہ بہت کم ہو جائیں گے تو لہذا اب یہ ایک چیز تو میرے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آگیا کہ نوجوان لوگ اس سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ کیور ہو سکتے ہیں ان میں آہ موٹیلٹی کا چانس کم ہے اس میں جان جانے کا خطرہ کام ہے لیکن جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ بچوں کو اور بزرگوں کا یا ان لوگوں کو ہے جو کسی بیماری سے میں مطلع ہیں یا شوکر میں یا ہارٹ پیشنٹ ہیں یا کسی ایسی چیز میں مطلع ہے یہ کلیر ہو گیا دوسری چیز بتا دیں کہ اب ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں وہ پہلے تو احتیاط ہاتھوں دونے والی ہوتا چال رہی ہے خوراک میں کیا لے سکتے ہیں جس سے ہم اسے اپنے اندر ایمیونٹی ڈیویلپ کریں دیکھیں جی ایمیونٹی کو ڈیویلپ کرنے والی جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا گھر کا کھانا تھا وہ وہ ایک اچھی ڈائیٹ ہے اس میں ایک کو تو ملاوٹ کوئی نہیں ہے جی ٹھیک ہے ہم گھر کے لیے اپنے لیے تو اچھی چیزیں خریدتے ہیں نا اس میں آپ سبزیاں بھی آپ گوشت بھی گوشت کے مطالق بڑا آیا کہ جی نہ کھائیں انڈے نہ کھائیں اس میں یہ ہوتا ہے پولٹری نہ لیں بلکل ربش کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ضرور کھائیں اس کو اچھی طرح پکا کے کھائیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ فروٹ ویرا دودھ ویرا انڈا ساری چیزیں لیں جو گھر کی ہیں واک پرپر کریں اس کے علاوہ نیند پوری کریں اگر آپ کی نیند کم ہوگی تو ساتھ ہی امیونٹی لوگ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب کافی دو تین راتیں جاگتے رہیں انہیں نزلہ ہو جاتا ہے فلو ہو جاتا ہے اور اگر وہ ریسٹ کریں گے تو فلو ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی ریزن میں صرف یہ ہے کہ وائرس ہمارے اردگرد گھوم رہے ہوتے ہیں جو ہی ہماری امیونٹی لو ہوتی ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ہائیڈریشن مکمل رکھیں پانی پیتے رہے پانی پیتے رہے چونکہ ہمارے اندر جو لعاب ہے وہ اگر خوشک ہو جائے تو پھر جو بیریئر لعاب ایک بیریئر ہے وائرس کو اٹیک نہیں کرنے دیتا جب ہمارا موں خوشک ہو جائے گا فوراں یہ وائرس اٹیک کر دے گا لہٰذا ایک تو وہ کرے دوسرا آپ نے جو باقی تدہ بیٹ کا تو پتہ ہے کہ جو ہاتھ دونے ہاتھ ہاتھ بار بار دوتے رہیں اور ہاتھ دونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اتھیلی کو اس کے بعد انگلیوں کے درمیان پھر انگوٹھے کو پھر بیک سائیڈ کو اور یہاں تک دھویں آپ اور کوشش یہ کریں کہ ہر بندہ اپنا ٹاول علیہ دا رکھے چونکہ جب آپ ملیں گے تو ایک دوسرے کا ٹاول استعمار کریں گے تو پھر جس کو بھی انفیکشن ہے دوسرے کو بھی ہو جائے گا اسی طرح کھانے پینے کی جتنے برتن ہے وہ جو بیمار بندہ ہے یا جس کو فلو ہے بیمار سے پریز بیمار سے پریز ویسے نہیں ہے اچھا ایک ماسک بڑے ضروری ہے ایک بات کرنی ماسک چاہیے پیشنٹ کو ماسک چاہیے جو اس کا ڈاکٹر ہے جو پیرامیڈیکل سٹاف اس کو اور ماسک چاہیے جو اس کا جو اس کا کیر کرنے والا ہے اٹینڈنٹ ان کو ماسک چاہیے عام نارمل بندے کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے چونکہ سارے دنیا ماسک کے پیچھے پڑھ گئے ماسک کے کسی نے پیاز سے علاج ہوتا ہے تو کسی نے کہا یار خدا کے لیے پیاز مہنگی ہو جائیں گے اس کے بیچے کوئی ایسا پیاز کا علاج نہیں ہے اچھا ایک ورڈ سے پہ چل رہا تھا ایک بابا جی نے کہا کرونا کا سو فیصد علاج کوئی ایسی چیز کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے یہ ایسے ایسے جب ڈنگی بھی آیا لوگوں نے کہا ڈنگی کا علاج ہمارے پاس ہے ایسی کوئی کوئی کسی چیز پہ نہ جائے آج تک اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں آیا ابھی تک آج کے دن تک ہاں ویکسن جب بنے گی جب اس کی ٹریٹمنٹ کوئی آئے گی انٹی وائرل تو وہ پھر ٹھیک ہے لیکن ابھی تک نہیں ہے لہٰذا جو کوئی آپ کو کہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے پاس علاج ہے جی صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جیسے بخار ہو تو آپ پیرسترمول دے دیں آپ کو کھانسی ہے تو کھانسی کا صرف دے دیں آپ کا سانس ہے خراب ہو رہا ہے تو آکسیجن دے دیں یا آخر پہ وینٹی لیٹر پہ ڈال دیں وہ بھی جب اگر آپ کے جسم میں مدافعت نہیں رہی وہ جب نہیں رہی یہ ان ٹو پرسنٹ کے لیے ہے جو زیادہ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں یعنی کہ ویسے جو لوگ ٹھیک ہو کے نکلیں وہ کیسے ٹھیک ہو کے نکلیں اس میں زیادہ تر تو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں ہوا بھی ہے کے نہیں اچھا مطلب یہ یہ معمولی سا انہیں ہوا سیمٹرم یعنی ہلکا سا بخار ہوا جسم ٹوٹا معمولی سی کھانسی آئی بختم کیوں رہ گئے ان کی علاج نارمل کی طرح کیا گیا ان کی قوت مدافعت بڑھائی گیا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے وہ ویسے ٹھیک ہو گئے اور جو پندرہ پرسنٹ آسپٹل گئے وہ بھی وہاں سے ٹھیک ہو گئے صرف ان میں سے دو پرسنٹ جو کرٹیکل ال تھے جن کو وینٹی لیٹر پہ ڈالنا پڑا اور ان کے سریر نیمونیا ہو گیا یا ایک اس میں اور ہوتا ہے کہ خون کی چھوٹی نالیاں جو ہوتی ہیں اس میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اس سے پھر گردے تباہ ہوتے ہیں اس سے پھر دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو اس اس طرح سے ان کی جو ہے نا تینکیو سو مچ پوریر ٹائم ٹاک سر تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سی ڈاکٹر اور تمام ماہرین کی آپ نے باتیں سن لی ہیں ویرالوجی سے بھی آپ کی بات کروائی ہے انشاءاللہ جو پنجاب پاس بھی جائیں گے کہ انہوں نے کیا وہ نئی کیٹر جاتی ہے پرابلم جنسی ہے وہ دوبارہ تشخیص کی ہے کہ تشخیص ہو جائے اس کے بعد علاج شروع ہو جاتا ہے اور ڈیسر ڈاکٹر صاحب نے بتایا ڈاکٹر ویرالوجیسٹ ہیں کہ اس میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ بچت ہو جاتی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں جو جن کا انتقال ہوتا ہے جن کی وفات ہوتی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو بہت بوڑے ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں یا کسی بیماری میں مقتلہ ہیں جو پہلے سے ان کو بیماری نے ایٹ کیا ہوا ہے اس جرہ سیم سے لڑائی ممکن ہے اس دشمن سے لڑا جا سکتا ہے وہ صرف احتیاط سے ہے اپنے ہاتھوں سے احتیاط کریں یہ آپ کے ہاتھوں سے کیری ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھوں سے کیری ہو کہ جن جگہوں پہ یہ اٹیک کرتا ہے وہ آپ کی آنکھیں ناک اور مو ہیں اب ہاتھوں سے کیری کر لیتے ہیں تو آنکھیں ہاتھ اور موہ میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ آپ کے لنگز میں اٹیک کرتا ہے آپ کے فوڈ بائی میں اٹیک کرتا ہے اور آپ کے جسم پہ حملہ کرتے تھا آپ کو اس کا حملہ کرنے سے روکنے کے لیے اس کا جو کیریئر ہے وہ آپ کے ہاتھ ہیں اس کو صاف رکھنا ہے اور بار بار صاف کرنا ہے بار بار دھونا ہے اور کچھ عرصے کے لیے تو ایسا کرنا پڑے گا اور ہر کسی نیم حقیم سے دور رہنا ہے کیونکہ جو جو لوگے بات کرتے ہیں کہ فلاں کر لو فلاں کر رو ان چیزوں سے محفوظ رہنا ہے اور صرف احتیاط کرنی ہے جہاں آپ احتیاط کر لیں گے آپ اس سے بچ جائیں گے کیونکہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ آپ کو نقصان پوچھا سکتا ہے آپ کے تھرو آپ کے پیاروں کو نقصان پوچھا سکتا ہے اس سے بچنا ہے اور جو تمام تدابیر آپ کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تارک نے بتائی ہے جو انہوں نے ہاریں گے اور پریشان نہیں ہوں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد